مقبوزہ جمو کشمیر پر ہندوستان کے قیر قانونی قبضے کے خلاف لائن آف کنٹرول کی دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آنچ یومیسیہ منایا اور اس عزم کا عادہ کیا گیا کہ جب تک مقبوزہ کشمیر سے ہندوستان کے ناپاک قدم اکھڑ نہیں جاتے کشمیری اپنی جد و جہد جاری رکھیں گی یومیسیہ کی سلسلے میں دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی جانب سے سجاجی جلسے جلوسوں اور ریلیوں کا نکاد کیا گیا اور اقوام متحدہ ہوئے ایسی اور محذب اقوام سے کشمیری کو حق خود ارادیہ دلوانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا برطانوی عرقین پارلیمنٹ کا کشمیری کو حق خود ارادیہ دینے کی حمایت کا اعلان برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کے حوالے سے خصوص اجلاہ صدر آزاز جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری کی خصوصی شرکت برطانوی عرقین پارلیمنٹ کو صدر آزاز جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری نے مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بریفنگ دی اور کہا کہ کشمیری اس مسئلے کے اصل اور اہم فریق ہیں انہی بھی مذاکرات کی میز پڑھ لائے جائے یا پھر انٹرا کشمیر ڈائیلوگ کا احتمام کیا جائے تاکہ مسئلہ کشمیر کا جامع اور پائدار حل نکل سکے اجلاس میں برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس آف کومنس اور ہاؤس آف لارڈ کے چالی سے زائد میمران نے کشمیریوں کے حق خودرادیت کی حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ بھارت مقبضہ کشمیر میں انسان حقوق کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہم کشمیریوں کے حمایت جاری رکھیں گے اجلاس نے برطانوی پارلیمنٹ میں آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کے چیئر پرسن جیبی براہمز نے کہا کہ مقبضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو چکی اب ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے عمل اقدامات کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا لیبر پارٹی کے سابق لیڈر اور برطانوی میمبر پارلیمنٹ جیرمی کوربن نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں کھل کر کشمیریوں کے حمایت میں آگے بڑھنا ہوگا میری کوشش ہوگی کہ لیبر پارٹی کے منشور میں مسئلہ کشمیر کو بھی شامل کیا جائے اجلاس میں برطانوی ہاؤس آف کومن اور ہاؤس آف روڈ کی عراقین سمیت تمام پاکستانی اور کشمیری نیات میمبرانے برطانوی پارلیمنٹ میں شرکت کی اجلاس میں شریک تمام میمبرانے پارلیمنٹ میں صدر آزاد جمہو کشمیر بیریسر سلطان محمود چودری کی مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے بالخصوص برطانوی پارلیمنٹ میں اجاگر کرنے کی کوششوں کو سرختے ہوئے کہا کہ ہم دو سال بھی کرونا کے باعث کشمیر پر پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلا سکے لیکن بیریسر سلطان محمود چودری نے آ کر چالی سے زائد میمبرانے پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا جو کہ مسئلہ کشمیر سے ان کی وابستگی کی غماسی کرتا ہے صدر آزاد جمہو کشمیر بیریسر سلطان محمود چودری نے برطانوی حکمران جماعت کنزرویٹی پارٹی کے فرنڈ آف کشمیر کے چیئرمنٹ چینز ڈالی کی جانب سے منقضہ کنزرویٹی فرنڈ آف کشمیر کے اجلاس نے بھی مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور مرسلہ کشمیر پر بریفنگ دی اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویر شکاہ اصحار کیا گیا یہ ہمیں کہا کہ موقع پر وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی قیادت میں عباسپور پل پر بڑی اتجاجی ریلی عباسپور کی فضاء ہندوستان مرداباد مودی فائشسٹ کے فلک شگاف ناروں سے گونج اٹھی ریلی کی شرکاہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیہ دینے کا مطالبہ کیا ہے اتجاجی ریلی سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہندوستان مضموم آزائم سے باز رہے کشمیری اپنا حق لے کے رہیں گے عالمی برادری کشمیریوں کو ان کا حق حق خود ارادیہ دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے جب تک مقبوضہ کشمیر ہندوستانی تسلط سے آزاد نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر جلسہ عام سے خطاب کر دھوے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہوتے ہوئی کشمیریوں کا سعودہ نہیں ہو سکتا ہمارا صرف ایک ہی نارہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور اس نارے پر ہم یک زبان ہیں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ہدایت پر صدر ریاست بریسو سلطان محمود بیرونی ممالک میں ہندوستانی مظالم کو بینقاب کر رہی ہیں یومی سیاہ کی موقع پر وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد اور وزیر اطلاع سردار فہیم اختربانی نے اقوام متاہدہ کے مبسر کو یاداشت پیش کی دازل حکومت مزفر آباد میں جمعہ کشمیر لیبریشن سیل کے زیر احتمام بڑے احتجاجی دلسے کا انقاط کیا گیا جس میں ہندوستان کی کشمیر پر غیر قانون تسلط کے قلاب پلک شگاہ نارے بازی کی گئی اور مقررین کی جانب سے کشمیریوں کو ان کا حقیق خدرادیت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا احتجاجی دلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد نے کہا کہ آج کے دن ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں پر جتنا ظلم کروگے تمہارا انجام بھی ابھی نندن مالا ہی ہوگا وزیر اطلاع سردار فہیم اخترابانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اپنے حقیق خدرادیت پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے جب تک کشمیر کا ایک بچہ بھی زندہ ہے وہ ہندوستان کے غیر قانون تسلط کے خلاف آواز بلند کرے گا احتجاجی جلسے کے بعد ہندوستان کے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانون تسلط کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت وزرائے حکومت فاجہ پارک احمد اور سردار فہیم اخترابانی کی یوم سیاہ کے موقع پر اسلامباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ جمہو کشمیر لیبریشن سیل اور کل جماعتی حرویت کانفرنس کے زیرے تمام احتجاجی مظاہرے کے شرقہ نے ہندوستان کے حلاف زبردست ناری بازی کرتے ہوئے کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا ستائیس اکتوبہ یوم سیاہ کے موقع پر ریاست دھر میں جبین زلائی اور تحصیل کی سطح پر ہندوستان مخالف احتجاجی جلسے جلوسوں ریلیوں کا انقاد کیا گیا اور اس عزم کا یادہ کیا گیا کہ جدو جہتے آزادی میں کشمیری عوام کو تنہان نہیں چھوڑیں گے مکموزہ کشمیری کی آزادی تک جدو جہت جاری رکھی جائے گی یوم سیاہ کے موقع پر زلی ہیٹ کوارٹرز میرپور پر یوم سیاہ کے سلسلے میں احتجاجی ریلی نکالی گئی شرکہ ریلی نے سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی شرکہ نے آزادی کے حق اور ہندوستان کی کشمیر پر جابرانہ قبضے کے خلاف شدید نارے بازی کی زلہ کوٹلی میں بھی یوم سیاہ کے موقع پر احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی اور ہندوستان کی غازبانہ قبضے اور کشمیریوں پر ہندوستانی مظالم کے خلاف اور آزادی کی حق میں نارے بازی کی مکموزہ کشمیر میں چوہتر سال سے جاری بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف بھمبر میں بھرپور انداغ میں یوم سیاہ منایا گیا سیاہ جھنڈے سیاہ پٹیاں باندھ کر ہندوستان مخالف شدید نارے بازی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ مظلوم کشمیریوں کو حق کے آزادی دیے جانے کیلئے کردار ادا کریں یوم سیاہ کی موقع پر ایل او سی سمانی سیکٹر میں ہندوستان مخالف ریلی نکالے گئی جس میں بینر سٹھا کر مظاہرین نے ہندوستان کے کشمیر پر جابرانہ قبضے کے خلاف احتجاج اور نارے بازی کی ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کے سلسلے میں پونچ میں ہندوستانی افواج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر پر زبردستی قبضہ کرنے کے حلاف یوم سیاہ منایا گیا اور احتجاجی ریلی اور جلسے جلوس منقد کیے گئے شرکہ نے ہندوستان کے غاسبانہ قبضے اور کشمیروں پر ہندوستانی مظالم کے خلاف اور آزادی کے حق میں نارے بازی کی ہندوستان کی جانب سے ستائیس اکتوبر انیس سو سینڈالیس کو مقبوضہ جمہ کشمیر میں زبردستی فوجیں اتارنے غاسبانہ قبضے اور ریاستی دہشت گردی کی خلاف سدنوٹی میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے ہندوستان مخالف اور آزادی کے حق میں نارے لگا کر احتجاج کیا اور ہندوستان کے اس اقدام کی بھرپور مضمت کی اولی کہوٹا میں بھی یومی سیاہ کی سلسلے میں احتجاجی ریلی نکالی گئی شرکہ ریلی نے بازوں پر سیاہ پٹیاں بان کر احتجاج کی اور ہندوستان مخالف نارے بازی کی باغ میں بھی یومی سیاہ بھرپور انداز میں منایا گیا اور اس حوالے سے بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے سیاہ جھنڈے سیاہ پٹیاں بان کر ہندوستان مخالف شدید نارے بازی کی نیلم میں بھی کشمیر پر ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں شرکہ نے ہندوستان کے ناجائز تسلط کے خلاف شدید ناربازی کی سب ڈویزن اٹھ مقام اور شاردہ میں بھی یومیسیہ کے موقع پر تقریب اور بھارت مخالف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں جیلم ویلی میں بھی بھرپور انداز میں یومیسیہ منایا گیا اور ریلی کا انکاد کیا گیا شرکہ ریلی نے ہندوستان مخالف شدید ناربازی اور عالمی مرادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے اخصاد ظلم و ستم بند کروایا جائے ریلی کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور شہدہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی آزاد کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی چھے مریض سے حدیاب ہوئے ہیں تین سو باون افراد کے کرونا وائرس کے شبے میں ٹیسٹ لیے گئے ہیں کرونا وائرس کے نئے سامنے آنے والے کیسیز میں سے ایک کا تعلق مزفراباد تین کا پنچ اور ایک کا میرپور سے ہے